سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا آگے کہو جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہے سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کے ذمہ داریوں کے لئے جدو جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے جاسوس نے کہا انہیں کوئی شک نہیں لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا صرف قتل و غارت صرف لاشیں جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول سلطان بچین ہو کر اٹھے اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی ملاقات بیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دے کہ جناب ایسی کوئی ترقیب بتائیے کہ بیت المقدس کو ازاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کروایا جا سکے عالم نے کہا دعا کریں سلطان کا چرا غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری سلیبی فوج سے بزیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی وہ بری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں پتا چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بخو بھی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے بری مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا فتنہ اس وقت بھی بری آب و تاب سے روا دوا ہے چیخنے